اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ازر ویلوگ بیسے تو میں نے یوٹیوب چھوڑ دیا تھا لیکن آج پھر بھی میں ویلوگ بنا رہا ہوں ویلوگ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یار اتنی زیادہ میری فیملی تھی میں نے اس فیملی کو چھوڑ دیا تھا مجھے احساس ہوا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں فیوز آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہمیں اپنی فیملی نہیں چھوڑنی چاہیے اس لئے آپ کا بھئی دوبارہ آگیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائے گا انشاءاللہ دوبارہ منت کریں گے ابھی جاتے ہیں ورکشوپ اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنا سو تن 2.0 کا نیا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کافی آگے تک وہ پہنچ گیا ہے لیکن ہم آپ کو شروع سے اس کی ساری سٹوڑی بتا دیں گے کہ کیا سین ہوا تھا اس سے پہلے مارے پر جو سو تن تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو ہم نے کر دیا سیل اب ہم نے لیے نیو پروجیکٹ اس کا ہم نے نام رکھا ہے سو تن 2.0 ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو سوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہمارا شرار کا وہ بھی آب ہی جا گیا آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پینٹ ورگ چل رہا ہے جیسی پینٹ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ گڑی ماری بالکل تیار ہے ریڈی ہے بس اس کا صرف اور صرف پینٹ کا ورک رہا گیا وہ بھی جا کے اس کو دکھاتا ہوں کیا سین ہے کون سا پینٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے سو تن 2.0 بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریویو کراتے ہیں چھوٹا سا اور اس کے بعد سے انشاءاللہ اپنی ویلوکنگ جو ہے سٹارٹ کریں گے چلے چلتے ہیں ورک شوپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پروجیکٹ اچھا تو بھائی سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اپنی شرار کی طرف یہ ہماری شرار ہے ٹک ٹک پہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس کا کیا کام ہے کیا مسئلہ گاڑی کھڑی کھڑی کبھار ہوگی یہ اتنی کبھار یہ ہے اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پرانی فوٹو کے پہلے یہ کیسی تھی تو ابھی ساری گاڑی جو ہے ہماری پینٹ ہونی ہے اس کے بعد سے اس کے جتنا بھی سے منفٹ کر دیں گے صرف اس کے اوپر پینٹ کا ورک باقی ہے اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں انجن وغیرہ اس کا سارا اوکے کر دی ہم نے گاڑی فل گندی ہوئی ہے چیزیں جو پینٹ ہونی ہیں انجن وغیرہ اس کا بل کوئی ساتھ ہوتا ہے مٹی جان رہا لگی ہے اس کی وجہ سے یہ برا لگ رہا ہے بہت اس کو ورش کر آکے آپ کو فراہ دکھاؤں گا جاپی وغیرہ پینٹ ہو گئی اس کے بعد اب اسی طرح دوسری طرف آجاتے ہم سوتن ٹو پینٹ زیرو کی طرف جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس جگہ پہ پہلے ہماری سوٹن کھڑی ہوتی تھی آج اس جگہ پہ سوٹن 2.0 کھڑی بھی ہے اور گاڑی آپ کے سامنے ہے اب آپ لوگ کہہ رہوں گے یہ کیا کبار گاڑی ہے لیکن یہ گاڑی کبار نہیں ہے یہ ہمارے لیے سونے ہیں سونے کی قیمت جو ہے وہ ہم ہی جان سکتے ہیں انجن کی طرف آئیں سب سے پہلے اس کے انجن کی طرف آئیں تو انجن بیس کا بلکل اپنی جنین کنڈیشن میں ہے آج تک اس کے اوپر جو ہے پینٹ بغیرہ آج تک کسی نے کروایا ہی نہیں یہ اوڈیجنل پینٹ جو ہے اوڈیجنل پینٹ میں ہے اور انجن ہمارا بالکل اوکی ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ہم نے اس کا انجن باہر کیوں نہیں نکالا اور انجن کو پینٹ شہن انجن بی پینٹ کیوں نہیں کیا تو وہ اب ہم کریں گے بعد میں سب سے پہلے ہمارا جو مشن ہے وہ ہم اس کا جتنا بھی اندر والا حصہ ہے اس کو سارا ریڈی کر کے اس کی ڈینٹنگ کروا کے اس کو پینٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم کھولیں گے اس کا انجن اور اس کے بعد ہم کریں گے انجن بے کی فنیسنگ اب ہم آجاتے ہیں اس کے روم میں تو روم میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے جو فرش ہیں وہ ابھی تک اپنی جنون کنڈیشن میں ہیں ایک آدھے اس کو پیس لگنے تھے وہ ہم نے لگا دی ہیں پیچھے والے فرشوں کی ابھی تک جو جنون سیلیکون ہوتی ہے وہ اس کو پر لگی رہی ہے اسی طرح دوسری سائل سے بھی اور ہلکے ہلکے یہ بھی گلے میں تھے تو اس کو بھی ہم نے پیس وغیرہ لگا کے بند کر دیا باقی جو اس کی چھت وغیرہ ہے یہ چیزیں ہم نے پہلے اس کی ڈینٹنگ جتنے بھی ہو سکتے تھے اس کی ڈینٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر فائبر پٹین لکھوا دی ہے تاکہ اس کے اوپر زنگ دوبارہ نہ آئے اب فائبر پٹین کی جو ایسینڈنگ ہوگی اس کے بعد یہ چیز ہماری بالکل اوکے ہو جائے گی ابھی اس کے ڈگی میں بھی تھوڑے بہت پیس لگنے والے ہیں جو کہ پیس لگ رہے ہیں اندر سے کافی حد تک گاڑی ہماری ڈینٹنگ کمپلیٹ ہو گیا ابھی ڈینٹنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ صرف اور صرف اس کے روم کی کرنی ہے باہر کوا بھی کچھ بھی نہیں کرنا باہر کافی حد تک گاڑی بہتر ہے اندر کی نسبت پہلے جو ہم تیار کریں گے سارا روم تیار کر لیں گے باہر سے گاڑی جیسے ہی دوبارہ فٹ کر دیں گے واپس اپنی جگہ پہ باہر سے گاڑی فٹ کر کے اندر انٹیریئر ہم نے فل ریڈی کر لینا ہے اور جیسے ہی بندہ باہر سے گاڑی دیکھے گا کنڈیشن وہ کہے گا یہ کیا کبھار گاڑی ہے لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولے گا اور اس کو جو چیز نظر آنے والی ہے وہ انشاءاللہ لیول ہو جائے گا بس چھوڑ دیں اچھا یہ ہمارے سوتن ٹوپنٹ زیرو کا بونٹ مگراد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اوکے کنڈیشن میں ساف سترے مگراد ابھی تک جینون کنڈیشن میں زیرو پٹین کے ساتھ اندر سے بھی مارا کہیں سے بھی مگراد کو جو ہے زنگو وغیرہ نہیں لگے تھرٹی سیون ائر اولڈ گاڑی ہے اور اس کے جو بوڈی پارٹس ہیں وہ بلکل اوکے کنڈیشن میں ہیں صرف اور صرف جو اس کا صرف اور صرف اس کا ایک دروازہ خراب ہے یہ والا اس کی اوپر پٹینے شٹینے لگائی ہیں وہ یہ بھی صاف ہو جائے گا یہ بھی کوئی ترہ بڑا مسئلہ نہیں باقی اس کے سارے دروازے اوکے ہیں اچھا جب میں اس گاڑی کو لے کے آئے تھا تب کی ویڈیو بھی میرے پاس پڑھی بھی ہے اس کو اس کو نہیں اس کو سوتن ٹوپنٹ زیرو کا جب میں لے کے آئے تھا اس کی ساری پرانی ویڈیوز میرے پاس پڑھی بھی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پہلے گاڑی کیسی تھی موسیقی 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 اس کے سلنسر کو ہم کرنے لگے ہیں سٹیڈ پائپ تو سلنسر کا پائپ جتنا بھی آثارہ لیک تھا تو وہ اب بھائی نکال کر اس کو ویڈن کرواتے ہیں باکہ آگے سے ہم نے میانی فولڈ کھول دیا ہے مینی فولڈ کو جو ہے نیچے ہنڈیس کی لگی گیا جس کو ڈھول کی کہتے ہیں اس کی بھی ایسے آواز اتنی نہیں آ رہی تو وہ ڈھول کی نکال گیا سیدھا پائپ لگا دیں گے جس سے بہت زیادہ ہو جائے گی چاہتا بھائیز اسطر لگنے کی تیاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے مٹی شٹی لگی گی تھی ساری مٹی گائے تو کرتے ہیں اس کے بعد گاری کو ٹیپ خبار ہوگی اور اس کے بعد گاری کے اوپر لگے گا اسطر